ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں الملک یہ بہت ہی طاقت والا صفاتی نام ہے یعنی اللہ بڑا بادشاہ ہے ایک تو بادشاہ ہے ہمارے دنیا کے کوئی کسی ریاست کا کسی چھوٹے ملک کا بڑے کنٹری کا بادشاہ ہوتا ہے چاہے پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو جائے لیکن اللہ کی بادشاہت ان سب پر غالب ہے اللہ شاہنشاہ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سارے بادشاہوں کی گردنوں پہ اللہ رب العزت کے قدرت ہے اور وہ سارے کے سارے اللہ کے سابنے سر میں گئوں ہیں اللہ کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے باقی سارے بادشاہوں کی بادشاہت کو زوال ہے چاہے وہ ان کی موت کے ساتھ ہو یا ان کے اقتدار کے چھننے کے ساتھ ہو آپ دیکھئے جس نے بھی دنیا میں اپنے آپ کو شاہنشاہہ کہا اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تو اس لیے اللہ ملک ہے یعنی ملک یعنی اللہ قائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے الملک القدوس ہے اللہ کی ذات کو جب آپ لفظ ملک سے الملک یا اللہ روزانہ آپ اس کو سو مرتبہ پڑھیں اللہ تعالی آپ کو رتبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کو نوکری عطا فرمائے گا اگر کسی سے منصف چھن گیا ہو رتبہ چھن گیا ہو وہ روزانہ اس کو سو مرتبہ پڑھ کے دعا کرے اللہ تعالی اس کو مقام اور رتبہ عطا فرماتے ہیں الملک یا اللہ اور جو آدمی کسی اقتدار میں ہو کسی مقام اور منصف پر ہو وہ بھی روزانہ اس کو سو مرتبہ پڑھا کرے اللہ اس سے مقام اور منصف کو سلب نہیں کریں گے اس مرتبے میں اس کو ظلیل اور رسوہ نہیں کریں گے اللہ تعالی اس سے چھینے گے نہیں اس لیے کہ جو بھی مقام آپ کو ملا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے اس لیے اللہ کو بڑا مانیں اس کو ملک مانیں این الملوک جب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جنات کو فرشتوں کو اور تمام جتنے مقربین فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی ملک الموت کو بھی جب اللہ موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہوگا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے این الملوک این الملوک کہاں ہے بادشاہ کہاں ہے پاکستان انڈیا کہاں ہے امریکہ کہاں ہے ایرشیا کہاں ہے یہ ساری دنیا کے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے سارے چپ کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا پھر اللہ کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ میں اکیلہ ہی ہوں بس اور کوئی نہیں ہے ہزاروں سال بیٹ جائیں گے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا ہزاروں سال بیٹ جائیں گے اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک ہوگا پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو پتا یہ چلا کہ اللہ کا نام الملک جو ہے اتنا پاور والا ہے اتنا طاقت والا ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں کسی مجلس میں تو آپ الملک یا اللہ یوں پڑھتے جائیں اللہ آپ کو وہاں پر حیبت بنا دے گا وہ لوگ آپ کی طرح متوجہ ہوں گے انٹریو دینے جاتے ہیں آپ پڑھتے جائیں الملک یا اللہ الملک یا اللہ اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے گا جہاں آپ اللہ کے اس نام کو پڑھیں گے اللہ کی بادشاہت کو دل سے مانیں گے اللہ آپ کو اس جگہ کامیاب و کامران کرے گا اور وہاں آپ پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين